اسلام علیکم ویوئرز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہنسی کو خوشی خوشباش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہمارے بچوں کو دکھدار تکلیف سے محفوظ رکھیں آرترا کی عباس سے بیماری مسئلت سے بچائیں اور جو لوگ کرونا کشکار ہو چکے ہیں اللہ تعالی انجل سے عجاب کریں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے پھول گو بھی اور بیف یا گو بھی گوشت کہہ سکتے ہیں آپ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے دو عدد درمیانے پیاز میں نے کٹ لیے ان کو آدھی پیالی ہم آئل گرم کر کر اس میں فرائے کر رہے ہیں جب گوشتہ جب یہ پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ایک کھانے کا چمچ کوٹاو والا سان ایڑ کروں گی اب میں اس کے اندر چار عدد سبز میریچ کا یہ ایڑ کر رہی ہوں اسکو بھی ہم پیاز کے ساتھ ہی فرائے کر لیتے ہیں اس کو ہم پیاز کے ساتھ ہی فرائے کر لیتے ہیں پیاز کافی جو ہے سوفٹ ہو چکا ہے اور لائٹ براؤن بھی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایک چمچ میں لسان آئے کر رہی ہوں اچھی طرح اس کو بھی ساتھ ہی ہم پھرائی کریں گے اب تک ہم لسان کو پھرائی کریں گے جب تک کہ اس کی سمیل ختم نہیں ہو جاتی چونکہ بہت سے لوگ بچے لسان کی سمیل کھانے میں پسان نہیں کرتے اور اکثر کو تو اتنی پوری لگتی ہے کہ اگر انہیں پتا چال جائے کھانے میں لسان ہے تو وہ کھانے ہی بچے چھوڑ دیتے ہیں اس لیے میں پیاز کے ساتھ ہی اس کو فرائی کرتی ہوں تاکہ اس کی سمیل ختم نہیں ہو سکے اب دین عضب درمیانے ٹماٹر کٹے ہوئے میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں موسیقی 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 تماؤٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں ساپٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ساتھی ایک چمچ میں نے کٹی ادھرک ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ ایک چمچ میں نے لال میرچ پوڑر ایڈ کر دیا آدھا کھانے کا چمچ دھنیا پوڑر ہے گو بھی میں چونکہ کالی میرچ کا بہت اچھا تیست آتا ہے گو بھی گوشت میں اس لیے آدھا چای کا چمچ میں اس میں کالی میرچ کا پوڑر ایڈ کر رہی ہوں اور کالی چای کا چمچ ہلدی ایڈ کیے اب اس سارے کو اچھی طرح مکس کر کے ہم مسالہ بھون لیں گے اگر یہ جلدی ڈرائے ہو جائے آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھنا ہے تو اگر اس کا پانی جلدی ڈرائے ہو جائے تو ہم تھوڑا سا پانی مزید ایڈ کر لیں گے اس میں آدھا کلو جو گوشت ہے اس کو میں نے پہلے سے بوائل کال کے لٹ لیا ہے اور گو بھی بھی کٹ لی ہے گو بھی کا ایک درمیانہ سائز کا پیس میں نے کٹا ہے پانی ڈرائے ہو چکا تھا مسالے کا اس لیے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ساتھ ہی اس کے اندر میں نے جو گوشت کی بوٹیاں بھائل گئے ہیں ساتھ دو عدد بڑی ہڈیاں بھی ہیں اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں مسالے کے ساتھ ہی میں گوشت کو بھی اچھی طرح فرائی کر رہی ہوں اور اس کا جو پانی بچا ہوا ہے جس کے اندر میں نے یہ گوشت بوائل کیا تھا وہ میں نے سیو کر لیا ہے جو کہ بعد میں ہم تھوڑا سا شوربہ رکھیں گے اور اسی کے اندر مزید اس کو ہم گلا لیں گے وہ بھی میں نے سائیڈ پہ لگ دیا وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی اس میں پہلے ہمیں اچھی طرح اس کی اور تھوڑے بار میں گو بھی ایڈ کروں گی ان دونوں کی پھر میں اچھی طرح سے بنائی کر لوں گی پان چھے منٹ بنائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں جو گوشت کا بچا ہوا پانی ہے وہ ایڈ کرتی تو اس کو کور کر کے میں پھر اچھی طرح سے ڈلنے کے لئے رکھ دوں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دو بڑی ہڈیاں بھی میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں تو یہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ ان کا ٹیسٹ جب کھانے یا سالن میں آتا ہے تو کھانا بھی بہت ٹیسٹ ہی بنتا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ ایڈ کریں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو اسکیپ کر دیں چھوٹے سائز کا ایک گوبی کا پھول میں نے کٹا ہوا یہ پھول گوبی ہے تو یہ بھی اب ہم گوشت کے ساتھ ہی ایڈ کرتے ہیں اور اس کو بھی میں جو ہے نا لو پلیم پہ اچھی طرح سے بھون لوں گی پہنگی اب zijn آپ کو معظم کریں اور یہ میں نے جانبوچ کیا ہے موٹے پیس کاٹے ہیں گو بھی کے پھول کے کیونکہ بھونتے اور گلاتے ہوئے گوشت کے اندر جو ہے جب یہ گل جائیں گے تو ان کے ٹوپنے کا خطشہ ہوتا ہے اور یہ گو بھی پھر گوشت کے اندر نظر بھی نہیں آتی کہ ہم نے گو بھی ڈالی رکے نہیں تو اس وجہ سے یہ پھول میں نے جو ہے نو بڑے پیسز میں کاٹا ہے تاکہ سالن بننے کے بعد بھی ہمیں نظر آئے کہ ہم نے جو ہے دو بھی گوشت بنایا ہوا ہے آہستہ آہستہ ہمیں اس کو چمت سے ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ جلے نا تھوڑا سا پہنی میں نے مزید ایڈ کیا ہے اپی مسالہ بہت ہی ڈرائے ہو چکا ہے اور جلنا پھرو ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ چاہیں تو اگر پانی کافی مقدار میں آ تو آپ بشاک نہ ایڈ کریں گوپی گوشت کو ہم نے پانچ منٹ تاک اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر میں نے بوائل ہوا ہوا جو ہے پانی یا یقینی جس کے اندر میں نے گوشت کو بوائل دیا ہے وہ ایڈ کر لیتی ہوں اب اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے تب تک جب تک کہ ہماری گوپی جو اچھی طرح سے گل نہیں جاتی اور وائل اور مسالہ جو ہے وہ کمارے نہیں چھوڑ دیتا اس کے تقریبن بیس سے تیس منٹ تاک اس کو ہم کور کر کے مزید پکا لیں گے لو فلیم پہ ہم اس کو گل جانے تاک پکائیں گے تاکہ مزید گوشت میں جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے اور گوپی بھی تقریبن پچیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے بیس میں ایک دفا میں نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ مکس کیا تھا چمچ کی مدد سے تو اب میں اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ زیرا ایڈ کر رہی ہوں خوشبو کے لئے ساتھ ہی اس کے دھنیا بھی ایڈ کر لیتے ہیں دو منٹ دوبارہ دو منٹ تاکہ اس کو کور کر کے ہم پکائیں گے اس کے بعد جو بلکل ریڈی ہے ساتھ کرنے کے لئے بہت ہی تیسٹی بنا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو ہو چکا ہے بہت ہی ماشاءاللہ پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں اس طرح سے چھوڑے سے میں نے اس کو اتار کے مکس کیا ساتھ ہی اس قسم کا میں نے پیالا لے لیا ہے اور جو لوگ ایٹیز اور نائنٹیز کے ہیں وہ جانتے ہوں گے سب سے پہلے ہم اس میں بڑی ہڈی ایڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے تو ایٹیز اور نائنٹیز کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے دیہاتی جو ایریاز ہیں اس زمانے میں جو ہے نا اس طرح کی مٹی کی ارکابیاں استعمال ہوتی تھی سالن ڈالنے کے لیے اور ساتھ تندور کی روٹی ہوتی تھی صبح مزے مزے کے دیسیگی کے پراتھے تو اب وہ وقت تو گزر چکا ہے ہم واپس نہیں لاسکتے لیکن اس طرح سے ہم ڈیش آؤٹ کر کے یا کبھی کبار اس طرح کے جو ہے نا مٹی کے پیالے میں یا ارکابی میں کھانا سالن وغیرہ کھا کے تو ہم جس اپنا جو ہے نا وہ دیل ہی خوش کر سکتے ہیں تو وہ ہی میں کر رہی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں اور فری میں دیکھنے کو مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ